نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ صحت اور ایمان کی عالی حالت میں ہوں گے اللہ تبارک وطالعہ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ ہستا مسکراتا رکھے ہمارا آج کا موضوع ہے خواب میں سونے کی چیزیں دیکھنا علامہ ابن سرین ڈامت اللہ علی نے خواب میں سونے کی چیزیں دیکھنے کی مختلف صورتیں بیان کی ہیں ہر صورت کی الگ الگ تعبیر بیان کی ہیں مثلا خواب میں سونے کا دانت دیکھنا خواب میں سونے کا دروازہ دیکھنا خواب میں سونے کی چابی دیکھنا خواب میں سونے کا گھر دیکھنا خواب میں سونے کی آنکھ دیکھنا خواب میں سونے کے برتن میں کھانا یا خواب میں سونے کی انگوٹھی دیکھنا اگر آپ ان صورتوں کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں یا ان سے ملتی جلتی کسی اور صورت کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل خواب کی حقیقت کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری اگلی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے علامہ ابن سرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں سونے کا دانت دیکھتا ہے دلیل ہے خواب دیکھنے والا شخص بیمار ہوگا بیسے شرمندگی ہے اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ سونے کا دروازہ دیکھتا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے شخص کی خوبصورت اور خوش اخلاق لڑکی سے شادی ہوگی خواب دیکھنے والا شخص غربت کا شکار ہوگا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ خواب میں سونے کے برطن میں کھاتا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے شخص کو حرام مال وافر مقدار میں ملے گا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ خواب میں سونے کی آنکھ دیکھتا ہے تو دلیل ہے صاحب خواب کی بینائی ختم ہوگی ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ صدقہ دے اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ خواب میں سونے کی انگوٹھی دیکھتا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے شخص کو حرام اور مقروع مال ملے گا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ خواب میں سونے کا گھر دیکھتا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا شخص اپنے گھر کو اپنے ہاتھ سے تباہ کرے گا ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ صدقہ دے اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ خواب میں سونے کی چابی دیکھتا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے شخص کا بول بالا ہوگا خزانہ ہاتھ لگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے خوابوں کو ہمارے لئے بیسے رحمت اور بیسے برکت بنائے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ